بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا جو صبح تک سوتا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان میں شیطان نے پشاب کر دیا شیطان کے پشاب کرنے کے مطلب ابن حضرت رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ واقعتاً شیطان پشاب ہی کر دیتا ہے کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ شیطان کھاتا پیتا ہے تو ظاہری باتیں پیتا بھی کرتا ہوگا آج کل صبح لکنے تک سوئے رہنا اکثر گاروں کے دنوں کا معمول بن چکا ہے صرف شہروں نہیں دیہاتوں میں بھی اب عورتوں کا معمول ہے پڑوں کا معمول ہے آگے اٹھنا بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا نیمات بڑی دلدی لکھورنس ہوگی مزیدہ ویڈیو میں یہ بات آئی کہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کی تنگی کا سبب ہے اور آج کی نشست بتا رہی ہے آج کی عزیز بتا رہی ہے کہ اس کے کان میں شیطان پشاب کر دیتا ہے تو کتنی کبھی حرکت ہے یہ سو جانا جس میں انسان یقین ہے کہ پشاب کر تک اصل غفلت کی علامت ہے وہ انسان پہ ہیوی ہو گیا انسان کے دیماغ پر اس نے قبضہ کر لیا انسان کو اس نے چکل بنا دیا انسان جب اٹھے گا نہیں اللہ کا ذکر نہیں کرے گا اللہ کا ذکر سے غافل ہو جائے گا تو سارا دن سستی سے گزرے گا سارا دن پرشانی میں بے چینی میں بے قراری میں کیونکہ جس دن کا آغاد اللہ کا ذکر سے نہ ہو تو وہ دن سکون سے کیسے گزر سکتا اس لیے معاشی تنگی بھی اسی وجہ سے مالی پرشانی بھی اسی وجہ سے مسلم گرانوں کی یہ شان اور علامت یہ ہے کہ صبح طلوع فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور طلوع شمس تک اٹھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں عورتیں بچے تلاوزیں مشہور رہتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اب دینی گرانوں میں یہ معمول کم ہوتا جا رہا ہے اٹھتے تو ہیں لیکن پس نماز کے لیے اٹھا اور نماز جلدی لیے پڑی اور اس کے بعد سونے والی ایسی چیزوں سے انسان رقینا غفلت میں پڑ جاتا ہے سسری میں پڑ جاتا ہے اور سارے والی چیزیں نمبر دو حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویے کہ رسول عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کی والدہ نے جناب سلمان علیہ السلام سے فرمایا اے بیٹے رات میں زیادہ سویا مت کرو رات میں زیادہ سونا سونے والے کو قیامت میں فقیر بنا کر چھوڑتا ہے اللہ کو یہ بھی ساری رات نہ سوئے سکون کے لیے سو جائے اور کچھ رات یہ عبارت بھی کر لے تبیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے عشق فورا با سو جاؤ اور رات کے پچھلے پار اٹھ جاؤ تحجید اٹھ کر کے پڑھیں پچھلے پار اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں یعنی اس بات میں بھی یعنی قیامت میں فقیری والی بات سے بچے گی کیونکہ رات تحجید کا ٹائم جو ہوتا ہے فجر سے پہلے میں رات میں شمار ہوتا ہے دو چار منٹ بھی مل گئے آدھا گھنٹہ مل گیا پندرہ منٹ بھی رات کا حصہ مل گیا یقیناً عبادت میں شمار ہوگا نمبر تین سیدہ تیبہ تاہرہ امہ عشاء رضی اللہ تعالی نحسی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء سے قبل مغرب کے بعد سونے کو مقروف سمجھتے تھے مغرب کے بعد سوئے تو عشاء کی جماعت کے پوتھ ہونے کا خطرہ ہے اس وجہ سے بھی آپ نے منا فرمایا لیکن اگر نیت کے غلب ہو انسان تھکا اور سفر سے آئے تو پھر سو بھی سبتا ہے لیکن کسی کی ڈیوٹیز میں لگا دے کہ مجھے عشاء کی اعظان نماز میں اٹھا دینا تنیتے جنابی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھی غلبہ نین سے سونے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سونے کی اجازت دے دی اثر کی بات اجازت نہیں دی لیکن مغرب کے بعد اجازت دے دی اور فرمایا کہ پھر کسی کے ذمہ لگا دیا جائے کیونکہ عشاء کا ٹائم لمبا ہوتا ہے اب بات سمجھا گئے اثر کے بعد سوئے گا مغرب کی نماز کا ٹائم مختصر ہوتا ہے اگر انسان کی آنکھ نہ کھلے تو مغرب کی نماز دارا جائے گی لیکن عشاء کی نماز ہیں اس کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے تین چار پانچ گھنٹے ہوتا ہے طلوع فجر تک ہوتا ہے اس لئے اگر کسی کے آنکھ لگ جائے دو چار گھنٹ کے سو بھی جائے تو پھر کسی کے ذمہ تا گیا تو اٹھ کر کے نماز کا ٹائم ہوگا اور اس ٹائم میں نماز پڑھ رہے گی اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نو میں قبر لی عشاء بھی اس لئے بادہ ہے کہ ایسی حالت میں سونے کو جائز قرار دیا ہے یا کسی کو مقرر کر دے کہ مجھے اٹھا دینا اگر میرا ٹائم نہیں کرنا اور نماز کو اٹھا دینا اگر اس کے علاوہ جو ہے نہیں سو سکتا اگر بندے کو پاتھا کوئی میں سوں گا اٹھانے والا کوئی نہیں تو پھر بلکل نہ سوئے اس لئے اب تو موبائل ہیں یہ الارا والا چیزیں عام ہیں جب اس وان کا اٹھنا مشکل نہیں لیکن ہم ساری ساری راست ہونے کی باوجود بھی فجر کے علاوہ میں لگا سکتے ہیں آپ نے عام سناؤ گا لوگ کہتے ہیں فجر نے بڑی نیند آتی ہے وہ اصل میں اس لئے میں شیطان کانے بشاب کرتا ہے وہ ٹائم بشاب کرنے کے بشاب کرتا ہے اس لئے دباتا ہے انسان سکون میں اور شیطان فل زور لگاتا ہے جیسے نماز کا ٹائم ہتم ہوتا ہے تو پھر انسان کی بیچینی بھی کر رہی شروعاتی ہے اللہ پاک ہمیں آپ کے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت و برامل پیرا ہونے کی تفیق عطا فرمائے تمام غفظ تیندور فرمائے تمام معاملات کتنے تمام نمازی کے نماز و سسٹی سے بچائے اللہ کریم فضل و حسان فرمائے وَمَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَىٰ